بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان علی پروفیشنل پولیش مین ایک نئی و لوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم آپ کو سی این سی جالی ڈیکو پینٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کے اوپر گولڈن پینٹ ہونا ہے انیمل پینٹ نہیں ہونا گولڈن ڈیکو پینٹ ہونا ہے تو ووڈ سلر لیکر میں ہم نے سارا کام کرنا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گولڈن بہت جلدی کالا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح ڈیکو پینٹ گولڈن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جلدی کالا نہیں ہوگا کافی عرصہ نکال جائے گا تقریباً تین سے چار سال آپ کے یہ گولڈن نکال جائے گا اگر آپ اس طرح کا گولڈن کریں گے گولڈن ہم نے چار سو نمبر ڈبی والا گولڈن کرنا ہے تو دیکھئے ویڈیو میں سارا طریقہ کر بتایا جائے گا کہ کس طرح اس کے اوپر گولڈن ہوگا کس طرح اس کی بیس بنے گی سارا طریقہ کر بتایا جائے گا تو ویڈیو لاستہ کا آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور میرے چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی چیز ہے اس کے کیل وغیرہ اندر کرتے ہیں اگر کیل وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ریکمار لگانا ہے ایم ڈی ایف کے اوپر آپ نے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے اس کے بعد یہ ہے ورسلر ایک آپ نے صاف ڈبا لینا ہے اس کے اندر آپ نے ورسلر ڈالنا ہے اور ساتھ تھینر ہے یہ بھی آئی سیئے والوں کا تھینر ہے تو سب سے اچھی اور برینڈ کمپنی ہے یہ آئی سیئے والے تو زیادہ تر ہم سمان ان کا یوز کرتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اگر مشین ہے پاس تو مشین کے ساتھ لگا دیں اگر مشین نہیں ہے تو ہاپا ہاتھ کے ساتھ بھی ورسلر لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھی طرح آپ نے دو کور ورسلر کے کرنے ہیں اس کے اوپر لسانی کے اوپر جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں بہت ساری اور بھی ویڈیو اپلوڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھا کریں شیشن ووڈ پولش کرنے کا طریقہ پرانے بیٹ کو ڈیکو پینٹ کیسے کیا جائے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ وہ بھی آپ لازمی دیکھیں تو یہ ہے پرائمر یہ سلور سینڈ والوں کا پرائمر ہے ٹھیک یہ بھی آپ نے ایک ساف ڈبے میں بنانا ہے یہ ڈیکو کا پرائمر ہے انیمل پرائمر نہیں ہے جو ڈیکو کا پرائمر ہوتا ہے اس کے اندر تھینر استعمال ہوتا ہے اور جو انیمل کا ہوتا ہے اس کے اندر مٹھی کا تیل اور پٹرول استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پرائمر لگانا ہے ہے پریمر کو آپ نے ایک صاف ڈبے میں بنانا ہے دھینٹ ڈال کے نہ زیادہ باری نہ زیادہ پتلا نارمس آپ نے پریمر بنانا ہے دو کوڈ آپ نے پریمر کے کرنے ہیں یہ ہم پریمر کر رہے ہیں پریمر کے آپ نے اچھی طرح کوڈ کرنے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم مشین کے ساتھ پہلے ایک کوڈ کر رہے ہیں یہ اندر سے بھی آپ نے لازمی پریمر لگانا ہے جس طرح یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سی این سی ہے تو سی این سی پر بہت زیادہ کلر ضائع ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہول بنے ہوئے ہیں تو آدھا کلر نیچے ہوتا ہے اور آدھا اس کے اوپر آتا ہے تو آپ نے اچھی طرح اس کے اوپر سی این سی کے اوپر پریمر لگانا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی اچھی طرح لگانا ہے پریمر آپ نے وقفے وقفے سے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بنا لنی ہے پٹین اگر آپ کے پاس ٹیل پٹین ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمارا پہلے یہ مشورہ ہے کہ پہلے آپ دوسری پٹین لگائیں پلاس کر پیرس لینا ہے اس کے اندر دانہ سلیش آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے دانہ سلیش والی پٹین لگانی ہے کسی کو بھی فنیچر کو لگانی ہو تو آپ نے دانہ سلیش لازمی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو وائٹ سی آپ نے پٹین بنا لینا ہے تو اس کے تھوڑے سے کیل تھے تو وہاں پر آپ نے اچھی طرح کرنی ہے جہاں کہیں لگنے والی ہو وہاں پر آپ نے پٹین لازمی کرنی ہے تو پٹین کرنے کے کے بعد آپ نے پھر ورسلر بنانا ہے ایک ساپ ڈبے میں آپ نے ورسلر بنانا ہے تو نہ زیادہ باری نہ زیادہ پتلا تو تینر اس کے اندر استعمال ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے جونسی مرضی کمپنی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو دوسرا یہ بتا دوں کہ یہ آرمی والوں کا ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھے کسٹمر تھے اور بہت ہی نائس پرسن تھے تو اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگانا ہے مشین کے ساتھ لگانا ہے دو سے تین کور ورسلر کے کرنے ہیں تو ڈیکو پینٹ اصل اسی طرح ہی ہوتا ہے کوئی کسی بھی چیز کو کرنا ہو کوئی بھی چیز ہو شیشم کی ہو لیکن شیشم کے اوپر کرنا اس کے طریقہ کار اور ہوتا ہے تو یہ ہے گولڈن تو گولڈن بھی آپ نے ایک ساپ ڈبے میں بنانا ہے یہ سپیریل کوالٹی کا گولڈن ہے میڈ ان جپان کا تو ایک بار ہی آپ نے یہ سارا گولڈن بنا لنا ہے آپ نے جتنا کو لگنا اس سال سے آپ نے گولڈن اس کے اندر ڈالنا ہے اور آپ نے وسلر یا لیٹر میں بنانا ہے اچھی طرح آپ نے گولڈن کو مکس کرنا ہے تقیبہ پانچ اک چھے منٹ آپ نے گولڈن کو اچھی طرح مکس کرنا ہے سینٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر مشین کے ساتھ لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو گوہٹرم کے دو�وڑ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے وقفہ دینا ہے وقفہ دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سٹیل پٹین کرنی ہے اچھی طرح ذwise نے پھر کرنی غba دگوہ د tornadoosnelloo سجورج تقریب ریخ مچ کلین مشوب جنہ کیوں انجارا آمد پلی۔ ان پر آمد پاند کریں گے لہ そう پبیٹے میں اپنے نمازہ لینوں رد کو انجام chantander نا لوگ ناس ب relive فیکیل سے آپ یزئیب رہے اٹھا ہے تو اس کے بعد ریکمار لگانے کے بعد آپ نے آئیس کے اوپر ورسلر لگانا ہے مشین کے ساتھ گوٹ سلر لگانا ہے کھا کے ساتھ گوٹ سلر نہیں لگانا مشین کے ساتھ آپ نے آڈیو کے دو کوڑ کرنے ہاں جس طرح آپ کو بیدیو دہگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی مشین کے ساتھ کرنے ہیں جو ہم نے شروع میں ہاتھ کے ساتھ ورسلہ لگایا تھا وہ آپ ہاتھ کے ساتھ لگا سکتے ہیں جب ڈیکو پینٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے ساتھ ورسلہ نہیں لگانا تو ورسلہ لگانے کے بعد آپ نے پھر گولڈن کے 3 سے 4 کورڈ کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے گولڈن کے 3 سے 4 کورڈ آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے اور بالکل نیٹ انڈ کلین جب آپ گولڈن کے تین سے چار کورڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لیکر لگانا ہے یہ ہماری بلکل کمپلیٹ تیار ہے گولڈن کے بعد آپ نے لیکر لگا دینا ہے دو سے تین کورڈ آپ نے لیکر کے لازمی اس کے اوپر کرنے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سینسی ہماری بلکل تیار ہے کمپلیٹ ہوگی ہے اور کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا کام اور بہت ہی یہ نیٹ اور صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہوں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے